امر کے بعد انیس سو سنتاون میں انہوں نے اپنی ایک پرانی فلم جو انیس سو تیس میں شاید انہوں نے بنائے تھی عورت عورت کا ریمیک بنانے کا انہوں نے فیصلہ لیا اور پھر اس کے لیے تمام چیزوں کو اکھٹا کرنا شروع کیا ان کے ساتھ ایک کیمرہ مین تھے فریدین ایرانی فریدین ایرانی ان کے پہلی فلم سے لے کر کے آخری فلم تک کیمرہ مین رہے ان دونوں کے بیچ گہری دوستی رہی ایک دوسرے کے اندر کافی انڈرسٹینڈنگ تھی محبوب خان جس طرح کی چیزیں چاہتے تھے ویسا وہ پیش کرتے تھے تو ظاہر بات ہے کہ ایک واقعہ میں آپ کو اور بتاتا چلوں بھی واقعہ یہ ہے کہ مرشاہ صاحب جب وہ گانہ بنا رہے تھے فلم انمول کھڑی کی تو محبوب خان جو ہے وہ آئے اور انہوں نے مشورہ دیا کہ یہ میزک کو ایسے کر دو اس کو ویسے کر دو اس کو ایسے کر لو اس کو ویسے کر لو جو محبوب صاحب نے انہیں کچھ نہیں کہا ان کی بڑے عزت کرتے تھے بہت ان کے چاہتے تھے بہت پیار کرتے تھے لیکن ان کے دل میں یہ بات بیٹھ گئی کہ ان کے کامنوں میں دخل اندازی کی گئی ہے ایک بڑی فلم تھی اس فلم میں شوٹنگ چل دی تھی نوشاہ صاحب اس کے میزک ڈائیکٹر سے وہ آئے اور انہوں نے سیٹ ویٹ لگا ہوا تھا کامرہ میں لگا ہوا تھا تو وہ کامرہ میں چلے گئے اور کامرہ میں جھاک کر کے انہوں نے کہا کہ میں وہ بھائی وہ پھولدانی ہٹا دیجئے اور وہ کیا کہ اس کو بائیں سیڈ میں کر دیجئے یہ وہاں پر سوٹ نہیں کر رہا ہے یہ ایسا ویسا تو محبوب خان مسکرائے اور کہا کہ میاں ناشاد تمہارا کام جو ہے پیٹی بجانا ہے پیٹی بجاؤ یہ کام تمہارا نہیں ہے کہ یہاں پر کیا ہوگا نہیں ہوگا دیریکشن تمہارے بس کی بات نہیں ہے یا جاؤ اپنی پیٹی بجاؤ نا صاحب صاحب نے کہا کہ مجھے اچھا لگا کہ آپ نے مجھے بتا دیا کہ میرا کام کیا ہے میرا کام پیٹی بجانا ہے مجھے کام موسیقی دینا ہے مجھے میرا کام ان گیتوں کو اچھی طریقے سے پیش کرنا ہے اور آپ کو ان گیتوں کو اچھے طریقے سے پیچرائز کرنا ہے اپنی کہانی کو اچھے طریقے سے لوگوں کے سامنے لے کر کے آنا ہے ہم دونوں کا کام الگ الگ ہے ظاہر بات ہے کہ آپ نے صحیح فرمایا آئندہ میں کبھی بھی ایسی غلطی نہیں کروں گا محبوب خان ان کو دیکھے اور مذکرائے پھر بہت ساری فلموں میں ان کا ساتھ رہا نوشاہ صاحب نے آخری فلم تک ان کی موسیقی دی لیکن اس واقعہ کے بعد نوشاہ صاحب نے کہا کہ آج کبھی بھی محبوب خان یہ معلوم کرنے کے لئے نہیں آئے کہ میں کیا بنا رہا ہوں اور کس طرح کی موسیقی میں نے تیار کی ہے اور مجھے کیا کرنا چاہیے جو میں نے بنایا اسے انہوں نے پیش کیا اور یہ ایک سمجدار آدمی ایک اقل مند آدمی ایک صلیقہ مند آدمی ایک ڈسیپلین آدمی اچھی طرح سے جانتا ہے کہ اسے کیا کرنا چاہیے تو دوستو ایسے تھے محبوب خان نادرہ کا جو فلم آن کی ہیروین تھی ان کا کہنا ہے کہ محبوب خان کے بارے میں میں کیا بتاؤں وہ ایسی شخصیت تھے اتنے پیارے انسان تھے اتنے کہ کبھی مجھے محسوس ہی نہیں ہوا کہ میں ایک ہدایتکار کے ساتھ کام کرنا مجھے ایسا لگتا تھا کہ میں اپنے باپ کے ساتھ کام کرنا اپنے بھائی کے ساتھ کام کرنا اپنے بیٹی کے ساتھ کام کرنا ان کا اتنا خلوص تھا اتنی محبت تھی اتنی امانداری تھی وہ بہت ہی اچھے انسان تھے کہتے ہیں نا کہ وہ جاہل تھے میں نے کہتے ہیں وہ جاہل نہیں تھے وہ بہت ہی بہت ہی اندوری طور سے مضبوط تھے پڑھے لکھے تھے ذہنی طور پر بالک تھے دلی طور پر بہت ہی طاقت رکھتے تھے سبر تھا ان کے اندر حاصلہ تھا ان کے اندر حمد تھی ان کے اندر کہ انہوں نے ایسی ایسی فلمیں بنائیں محبوب خان جیسے شخشت بار بار نہیں آتے نرگیس سے جب معلوم کیا گیا تو نرگیس نے کہا کہ میری پہلی فلم کے پروڈیسر ڈائریکٹر تھے جناب محبوب خان صاحب اور ان کی سب سے مضبوط سب سے بلند فلم مدر انڈیا جی میں مائکہ تھی شیروین تھی اس فلم سے لے کر کے اس فلم تک جو میرا سفر ہے اس سفر میں مجھ کو پوری طاقت اور جلا بخشنے والے طاقت دینے والے حمد دینے والے نرگیس کو نرگیس بنانے والے نرگیس کو ایک بہترین اداکارہ بنانے والے کوئی اور نہیں صرف اور صرف محبوب خان تھی محبوب خان نے مجھے وہ عظمت دی جو میں کبھی بھلا نہیں سکتی انہیں نے مجھ کو عمر کر دیا اپنی فلم کو عمر کر دیا میں تو کہتا ہوں کہ میری زندگی میں اگر کسی کو میں سب سے بہترین ہدایتکار کا خطاب دوں تو وہ صرف اور صرف محبوب خان تھے محبوب خان تھے موسیقی 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 دل کے بطیاں تو ہی سمجھ لیں دل کے بطیاں تو ہی سمجھ لیں میں کیسے بتلا ہوں میں کیسے بتلا ہوں موسیقی 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 نا تے انگ انگ مرلی کی دھن پہ گائے منمت والا نا تے انگ انگ مرلی کی دھن پہ گائے منمت والا دل پہ موری تو نے بلما کیسا جادو ڈالا جی اکو مرے لوٹو بسوریاں بجا کے جی اکو مورے لوٹو بسوریاں بجا کے گھنگت نہیں کھونوں گھنگت نہیں کھونوں گے سیاں تو رے آگے دل کوڑنے والے کتھیں دل ڈھونڈ رہا ہے آگاز دیکھوں کان سی نگری میں چھپا ہے دل کوڑنے والے تو ہم کو جو مل جائے تو حال اپنا تلائے خود رائے کبھی اور کبھی تجھ کو رنائے کبھی تجھ کو رنائے وہ داغل دکھائے جو ہمیں تو نے دیا ہے اے دل کے سہارے تجھے دل ڈھونڈ رہا ہے تجھے دل ڈھونڈ رہا ہے سینے میں تیرے یاد کا توفان اٹھا ہے اے دل کے سہارے دل میں تو یہ حسرت ہے تیرے پاس میں آؤں نظروں سے گرا ہوں تو نظر کیسے ملا ہوں نظر کیسے ملا ہوں بد نام ہو نا کام ہو کیا مجھ میں رہا ہے اے دل کے سہارے تجھے دل ڈھونڈ رہا ہے 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 ڈھونڈ رہا ہے بے کہنے ادھر تو ہے تو مجبور ادھر ہم بیٹھے ہیں چھپائے ہوئے عشقوں میں تیرا غم عشقوں میں تیرا غم ہر چوٹ اگھر آئی ہے ہر زخم ہرا ہے دل توڑنے والے تجھے دل ڈھونڈ رہا ہے 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 آواز دے تھوں کان سی نگری میں چھپا ہے دل توڑنے والے